اعلان آیا ایسا ایک اسلامی بھائی نے کہا ہے کہ 63 یونٹ میں جانتا ہوں ان کو میری طرف سے باب المدینہ کے ہیں بارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے لیکن آپ سے درخواستیں میرا نام مدنی چنل پر نہ لیجئے یہ بھی ایک طریقہ ہے ماشاءاللہ کوئی اعلان اس نیت سے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے اور کوئی اس لیے چھپا رہا ہے کہ اپنا صدقہ چھپائے ماشاءاللہ اللہ تعالی وہ یقیناً مجھے امید سن رہے ہوں گے اللہ تعالی آپ کی اس نیت کو قبول فرمائے اور آپ کے رسک حلال میں برکت عطا فرمائے بھائی سب وہ کسی مشکل میں بھی ہیں دعا فرما دیں اللہ تعالی ان کی مشکلیں آسان فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبا باپا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ پورا جو پروجیکٹ ہے یا جو بنصوبہ ہے یہ تعمیراتی کچھ ایسا سمجھنے کمپنی ہے جس سے ہم بنوا رہے ہیں تو اگر ان سے یہ تیہ کر لیں کہ بھائی آپ ہمیں گمبت کتنے کا بنا کے دیں گے اور اب وہ رقم ہم جو شخصیت دے اس سے ان کو دے دیں اور وہ ہمیں اتنے کا گمبت بنا دیں تو پھر یہ صورت بن سکتی ہے الگ سے گمبت اور الگ سے مینار کے لیے اگر واقعی وہ الگ سے بنا دے رہتا ہے وہ ٹھیک اعداد جی تب تو اندر اسٹوڑے کے وہ صحیح ہے لیکن ایسا ہو جس پر ہم بھی اعتماد سکیں اور کسی کا ایسا کو دے سکیں تو ہم ہر صورت میں امین تو ہیں دیکھو بجری کا ایک دانہ بھی اگر مزدوروں نے ضائع کیا تو یہ نہیں کہ مہا کھاڑے کان کر کے وہ بچ جائیں دنیا میں تو ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہوا لیکن یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ایک ایک مجری کا دانہ جو ہے نا ہم اس کے امین ہیں لوگ ہمیں دے رہے ہیں مزدور کو نہیں دے رہے ہیں لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں کسی ٹھیک اعداد کو نہیں دے رہے ہیں اس کو استعمال کرنا ایک ایک پائی کا حساب رکھنا ایک ایک پائی صحیح تحیل کے پر وہ لگے اس جگہ پر اس کا خیال لگا یہ ہماری ذمہ داری ہے باپا اس میں کہ آپ کو یہ واقعہ دوگا کہ میرے چپل میں ایک بار وہ کنکر پھس گیا تھا بجری نہیں بولتے اس کو شکر بجری ہوتے ہیں تھوڑے بڑے بڑے کنکر ہوتے ہیں خانے دار چپل میں پھس گیا تھا میں گھر گیا تو گھر میں میرے دیکھا کہ چپل میں کنکر ہے یہ کنکر میں نے رکھا سنبھال گئے اور واپس لے کر پھر پیدان مدینہ کے اس میں ملبے میں وہ ایک کنکر ہوں گے دہر میں ڈال دیا تھا کہ یار یہ کنکر میرا نہیں ہے یہ دعوت اسلامی یہ افیدان مدینہ لے سب باپا کچھ نیتیں اور بھی آئی ہیں اور آپ سے التجاہ ہے کہ جنہوں نے نیتیں کر لی ہیں جو اب نیتیں کریں گے بعد میں نیتیں کریں گے رکم بجوائیں گے باپا سب کے لئے دعا خیر فرما دیجئے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے سب کو اس مسجد میں انہوں نے حصہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے دیل و دنیا کے برکتوں سے نمائے اور جو اب دیں گے ان کے لئے بھی دعایں ماشاءاللہ در ثواب تو ملے گا چینیتوں پر ہمارے اللہ کے دیویزن نگرہ الحمدللہ ایک قصے کی رقم لے کا فیضان مدینہ میں پہنچ گئے جمع کروا رہے ہیں اور ایک زیلی نگرہ بھی الحمدللہ انہوں نے بھی جمع کروایا ماشاءاللہ کینیا کے فاروق بھائی ہیں ان کا ایک حصہ عبد الرزاق بھائی ہیں کینیا سے ان کا ایک حصہ ممباسہ کے ایک اسلام بھائی نے پانچ حصوں کی نیت کی ہے احمد نصار بھائی لوڈیم سے انہوں نے پانچ حصوں کی نیت کی ہے الریاد عرب شریف سے شکیل بھائی نے پچیس حصوں کی نیت کی ہے مکی اتاری نے بارہ حصوں کی نیت کی ہے نیپال گنج سے رمضان بھائی نے دو حصوں کی نیت کی ہے کاشف بھائی ماپوتو سے دو سو ڈالر کی نیت کی ہے عجمان کی ایک اسلامی بہن نے دو حصوں کی نیت کی ہے اشرف ڈاڈا یو ایسے سے ہیں انہوں نے چھبیس پلس دو اٹھائیس حصوں کی نیت کی ہے ماشاء اللہ اسی طرح وین کوور کینیڈا یہ بہت دور ہے کینیڈا کا ایریا یہاں مدنی کافلہ موجود ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بارہ حصوں کی نیت کی ہے کاشف بھائی ہمارے باب المدینہ کے چالیس ہزار روپے دو حصوں کی نیت کی ہے حاجی زاہد بھائی ہیں انہوں نے الحمدللہ ایک حصے کی نیت کی ہے گلزارے تہبہ کے ہیں یہ یونوس اتاری بھائی انہوں نے ایک حصے کی نیت کی ہے وقار بھائی ساؤت افریقہ کے انہوں نے پانچ حصوں کی نیت کی ہے حاجی شاہد ہمارے نگران پاکستان انتظامی قابینا کا میسج آیا حاجی حسان بھائی نے ایک لاکھ روپے کی نیت کی ہے اور حاجی شاہد کے گھر سے ام رجب نے بارہ ہزار روپے کی نیت کی ہے تو یہ کچھ نیتیں اس دوران جی ہمیں ملی جی آئی سب کچھ فرمائیں سید صفدر علی ہیں ایک اور نیت میرے پاس مرحبا دو کروڑ چھبیس لاکھ سبحان اللہ چھبیس آدار چھبیس سو اللہ 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 اور روپیہ بھی ہڑا بڑا انڈیا روپیہ اچھا یہ حاجی علی نگر کے فیلوز بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ پیش کش ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں ان کو جزائے خیر دافت آمین آمین آمین